لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت کے روز موت ایک منڈھی کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان کھڑی کی جائے گی اور اسے زباہ کیا جائے گا جنتی اور جہنمی لوگ اسے دیکھ رہے ہوں گے اگر خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو جنتی خوشی سے مر جاتے اور غم سے مرنا ممکن ہوتا تو جہنمی غم سے مر جاتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس روایت کو امام ترمیزی نے روایت کیا ہے اب اس روایت میں اللہ تعالی نے ایک بہت ہی خوبصورت بات ہمیں اپنے حبیب کے ذریعے بتائی ہے کہ ہم نے موت ہی ختم کر دی ہم نے موت ہی ختم کر دی تو موت پھر ہے ہی نہیں کیونکہ موت ہی نہیں ہے اب جب جنت یہ دیکھے گا کہ موت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی تکلیف ہی نہیں ہے کیونکہ دنیا میں ساری تکلیفوں میں دماغ کے پیچھے ایک ہی چیز ہوتی ہے نا کہ شاید موت واقع ہو جائے وہاں کوئی دکھ ہی نہیں ہے کوئی غمی نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی بیماری نہیں ہے کوئی موت نہیں ہے جہنمی اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ موت ہی نہیں ہے اب اس عذاب سے چھٹکارے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے تو وہ غم میں ڈوبا ہوا ہے جنتی خوشی میں ہے تو اگر خوشی سے کوئی مر جاتا تو جنتی مر جاتا اور غم سے کوئی مر جاتا تو جہنمی مر جاتا پر اب موت ہی نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور دیکھو نا جنت کی چیزوں کا عالم کیا ہے اس کو ابو نعیم روایت کرتے ہیں درجہ صحیح کی روایت ہے کہ جنت میں جو چیزیں ہوں گی وہ ناموں میں تو دنیا جیسی ہوں گی لیکن دنیا جیسی ان میں کوئی چیز نہیں ہوں گی حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راویے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لئیس فی الجنت شیعن کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جنت میں جو دنیا کی مشابہ ہو اللہ الاسما صرف نام دنیا جیسے ہوں گے جیسا مثال کی طور پر سیب ہے جنت میں بھی سیب ملے گا لیکن جنت کا سیب جنت کا سیب ہے جنت کا انگور جنت کا انگور ہے تو جنت کی ہر چیز وہ جنت کیلئے خاص ہے ناموں کی مشابہت ہے ورنہ اور کوئی مشابہت نہیں ہے تو جب ایسی زندگی کسی کو ملے اور پتا چلے کہ یہ زندگی اب ختم نہیں ہوگی تو سبحان اللہ اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا وما علینا اللہ البلاب